جہاں تک ہم وومن ایمپاورمنٹ اور فیمیل ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بلوستان میں ایک بڑا ایشیو جو ہمیں دیکھنے کا آتا ہے کہ ڈروپ آؤٹ ریشو میں سب سے زیادہ ریشو جنڈر کے حساب سے فیمیل کا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں کچھ فائنانشل فیکٹرز ہیں کچھ ہمارے سوسائٹل کانسٹرنٹس ہیں جو ان کو نکلنے سے منہ کرتا ہے وانگ کی طرف سے یہ کانٹریبیشن جو آج کی گئی ہے وہ ان کے فائنانشل کانسٹرنٹ کو اورکم کر رہی ہیں کہ وہ بچیاں جو تعلیم اس وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہی ہیں کہ ان کے ماباپ افورڈ نہیں کر رہے ہیں یا وہ ان کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں یا وہ ان کا ریڈنگ رائٹنگ مٹیریل پرچیس کر کے نہیں دے رہے ہیں تو یہ سکوٹش سکولرشپ وانگ کے پلیٹ فارم کے تھو لس بیلا کے چار سو اور ہب کے پچاس بچیوں کو دیا گیا ہے جس میں ان کی سکولرشپ کو کور کیا گیا ہے ان کو ریڈنگ رائٹنگ مٹیریل شوز اور یونی فارم پروائیڈ کیے گئے جو بہت بڑا کانٹریبیشن ہوگا ہماری سوسائٹی کو امپاور کرنے کے لیے خواتین کی تعلیم یہ ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو ایڈوکیٹ کر دیتا ہے تو اگر آپ نے ایک پورا خاندان ایڈوکیٹ کرنا ہے سوسائٹی کو امپاور کرنا ہے تو آپ نے سب سے زیادہ فوکس ہی فیمیل ایڈوکیشن پر کرنا ہے اس طرح کی کانٹریبیشن اگر آج وانگ نے کی ہے تو میں میڈیا کے توسط سے باقی اورگرنائزیشن سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ وہ آگے آئے اور اس طرح ہماری بچیوں کو سپورٹ کریں تاکہ ان کی امپاورمنٹ ہو سکے